کس پیش کر دیا؟ نئے ٹیکس نہ لگانے کا اعلان کیا گیا ہے وگر بلک کی موجودہ واشی حالت کے پیش نظر اور آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے سرکاری مزازمین کی تنخواہیں اور پینشن میں کوئی اضافہ نہیں کیا نہ آم آدمی کے لیے کوئی خاص راہت رکھی گئی ہے وزید اسی حوالے سے دیکھتے ہیں روڑا بار سرشد علی گوری کی اس ریپورٹ میں وفاقی حکومت کے پیش کردہ بجڑ سال دوہزار بیس اور دوہزار اکیس کو ملازمین، تاجروں اور عام آدمی نے مستارد کر دیا بجڑ میں ملازمین کو جو سال بر حکومت کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی آس لگائے بیٹھے تھے مایوس کر دیا موجودہ دور میں مہنگائی ملکی طریقی بلانترین سطح کو چھو رہی ہے مگر حکومت نے ملازمین کو ایک روپے کا رلیف بھی نہیں دیا اسی طرح لاکڈاون سے تباہ حال چھوٹے تاجر بھی کسی بھی قسم کے پیکج اور ٹیکس رائے سے محروم ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں جب کاروبار پہلے ہی تباہ حال ہیں حکومت نے آئی ایم ایف کے دباؤ پر نہ صرف بجڑ مرات میں کٹ لگایا بلکہ ملکی سالمیت اور خود مختاری بھی غیروں کے آگے گروی رکھ دی جبکہ وزیراعظم اقتدار میں آنے سے پہلے بلندو باغ دعوے کرتے تھے جو پورے تو نہ ہوئے سب کچھ الٹا ان دعووں کے برقص ہوا ہے کیمرامین مزفر علی سہر کے ساتھ عرشد علی گوھری